موسیقی وعلماء ملتہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبیش یا ایوہاں لزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا شفیہ المزنبین السلام علیکہ یا رحمت للآلمین السلام علیکہ یا سیدی جد الحسن والحسین مولا یا شلی و سلیم دائماً آبدا علی حبیب کا خیر خلق کل لہیمی حمد و صلات کے بعد قرآن اور احادیث و روشی میں بیماری اور اس کو پوچھنے والے کی فضیلت کے بارے میں کیا احکم آتا ہے حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کا کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے باوجود اس کے کہ اللہ سب کچھ خود بہتر جانتا ہے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ جو دیکھو میرا بندہ بیمار ہے اس کو جو پوچھنے آ رہے ہیں وہ ان کے سامنے کیا کہتا ہے ان کے سامنے کیا کہتا ہے فرشتے بیمار کے پاس پہنچتے ہیں جب کوئی اس کو پوچھنے آتا ہے تو فرشتے تو اسی مقصد کے لیے آتے ہیں کہ یہ جواب میں گلہ شکوہ صبر کیا کہتا ہے تو آقا دو جہان اسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے کو جب کوئی بندہ پوچھنے آتا ہے تو یہ کہتا ہے الحمدللہ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں بیمار کیا کہتا ہے آگے سے الحمدللہ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں میرے مالک نے مجھے جہاں بھی رکھا ہے یہی میرے حق میں بہتر ہے میں اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں تو فرشتے واپس پلٹتے ہیں اللہ کی جناب میں جا کے اپیل کرتے ہیں کہ مالک وہ بندہ تو بیماری کی حال میں بھی تیری حمد و سنا بیان کرتا ہے وہ بندہ تو بیماری کی حالت میں بھی یا اللہ تیری حمد و سنا بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ چلو پھر ایسے ہیں تو پھر اس بندے کے لیے یہ ہے اس بندے کے لیے اگر میں اپنے بندے کو اسی مرض کے اندر وفات دے دوں گا رب کو تو پتہ ہے نا اگر میں اپنے بندے کو اسی مرض میں وفات دے دوں گا تو سن لو تو میں نے اس بندے کو جنت عطا کر دی ہے اور اگر میرے علم و قدرت میں ہے کہ ابھی اس کو زندگی دینی ہے شفاہ دے دوں گا اگر میں اس کو اس مرض سے شفاہ دے دوں گا تو پھر اس کا جو پہلا گوشت تھا جو بیماری کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے اس سے بہترین گوشت عطا فرماؤں گا اور جو پہلا اس کا خون تھا اس سے میں عالی قسم کا خون اس کے جسمیں عطا فرماؤں گا اور اس کے گناہوں کی حالت یہ ہوگی کہ یہ جیسے ہی شفاہ یاب ہوگا تو میں اس کے سارے گناہوں کو ختم فرما دوں گا اب آپ نے اندازہ لگایا کہ اس شخص نے کیا کیا ہے جو بیمار ہوا تھا کہ جنت بھی مل گئی فرشتہ زیارت کو بھی آئے رب کی بارگاہ میں اس بندے کا ذکر خیر بھی ہو گیا میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ ایک ادنا سے بندے کا ذکر مالک خود فرشتوں کے سامنے فرما رہا ہے اور یہ نعمت ملی کب ہے نمبر ایک جب بندہ بیمار ہوا جب بندہ اور نمبر دو جب اس نے بیماری پر اپنے رب کی حمد و سنا بجا لاتے شکر ادا کیا کہ مالک ہم تیرے ہی بندے ہیں جس حال میں بھی تو رکھتا ہے تیرا شکر ہے ہم تیری ہی مخلوق ہیں تو جیسی حال میں بھی رکھے تیرا ہی فضل و کرم ہے تو معلوم ہوا انسان کسی بھی طرح کی مصیبت میں بھنس جائے کسی بھی طرح کی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو انسان کو اصل میں نہیں پتا ہوتا میرے حق میں کیا بہتر ہے تو مالک جو ہمارے حق میں فرماتا ہے وہ یقیناً بہتر ہوتا ہے یقیناً تو انسان کی ذمہ داری کیا ہے کوئی مصیبت آگئی گھر میں وفات آگئی بیماری آگئی کوئی تنگ دستی آگئی معیشت تنگ ہوگئی بجائے رولہ ڈالنے کے ایک ہی جملہ بولے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین ولا حول ولا قوت اللہ باللہ تو پھر اس کا جو اللہ کی طرف سے بدلہ ہے وہ آپ نے شن لیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس تکلیف کی آلت میں اگر موت دیتا ہے تو کہاں پہنچا دیتا ہے جنت میں پہنچا دیتا ہے گویا بیماری بندے کو جنت تک لے گئے اس کو یہی کہہ سکتے ہیں بیماری بندے کو جنت تک لے گئے اور اگر اسے صحت اطا فرماتا ہے تو فرماتا ہے فرشتو میں ایک پہلے گوش سے اچھا اور بہتر گوش اس کے جسم پر اطا فرماؤں گا اس کے پہلے خون سے بہترین خون اس کو اطا فرماؤں گا جب گوشت بھی اچھا ہو خون بھی اچھا ہو تو پھر کردار بھی اچھا ہو یہ قانون ہے پھر کردار بھی اچھا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ اب میں اس کو اپنی راہ پر ڈال دوں گا اور یا اللہ پیچھے جو کیے ہیں فرمائے سارے ہی معاف کر دوں گا سارے ہی کیا کر دوں گا تو کوشش فرمائیں خود بھی ان احادیث کو سن کے عمل میں لائیں اور اپنے اہل و ایال تک پہنچائیں دوست احباب تک پہنچائیں آپ نے کسی ایک کو یہ حدیث بتا دی مفہومن ہی بتا دی اور مفہومن امید ہے آپ کو مفہوم یاد ہو چکا ہوگا کسی بھی طرح کی مسئیبت بیماری تنگ دستی پریشانی بے اللہ کا شکر ادا کریں مالک میں تیری رضا پہ کیونکہ تو ہمارا مالک بھی ہے خالق بھی ہے رضاق بھی ہے تو جو بھی ہمارے حق میں کرتا ہے ہمیں نہیں معلوم لیکن وہ بہتر ہوتا ہے لیکن وہ الحمدللہ رب العالم بس اتنا کرنا ہماری ذمہ داری ہے پھر فضل و انعام کی بارش نازل فرمانا یہ مالک کا کام ہے اور وہ فرماتا ہے کیونکہ یہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب سے روایت کیا یعنی حدیثِ قدسی ہے سعادہ الوزمی اس کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں تو کتنی عظیم سعادت ہے فقط کسی بیماری کسی شخص کا بیمار ہونا کسی شخص کا وہ بیمار ہوا شکر ادا کیا رب کی بارگاہ میں اللہ فرشتوں سے اس بندے کا ذکر فرماتا ہے تو بندے تجھے اور کیا درکار ہے کہ تیرا ذکر رب فرمارا ہے اور اچھائی کے ساتھ فرمارا ہے یا جنت دینا ہے یا بہترین جزا عطا فرمارا ہے اللہ کہہ رہے کہ ہمیں ان حدیثِ مالک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمارا ہے جس مقصد کے لئے ہم اس کو لائیں تاکہ ہم اپنے رب کی نہ شکری نہ کریں اپنے رب کی بارگاہ میں نہ شکری والے قلمات نہ بولیں بلکہ ہر حال میں یا اللہ تیرا شکر ہے تیرا فضل ہے تیرا کرم ہے اور اس بات سے اللہ اتنا اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے کہ ہم نے شاید کبھی تصور ہی نہ ہو کہ جتنا وہ اس بات پہ راضی ہوتا ہے جتنا وہ اس بات پہ راضی ہوتا ہے حضرتِ سیدنا عبداللہ برمسعود رضی اللہ تعالی عنہ نمیت کرتے ہیں کہتے ہیں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھار کے ایک دس میں تھا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ترین بخار ہے کیسا بخار لکھا ہوا ہے دیس میں شدید ترین بخار ہے تو میں نے جیسے محسوس کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس مبارک ہو نا ہاتھ لگا کے چیک کیا کہ میں محسوس کر رہا ہوں دور سے یا واقع بخار ہے کہتے ہیں جیسے میں نے ہاتھ لگایا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بڑا تیز ترین بخار ہے بعض روایت میں یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار ہوتا اتنی شدت سے ہوتا کہ دور سے دور سے آپ کے جسم سے اس کی آواز بھی محسوس ہوتی تھی اس قدر شدید ترین بخار ہوتا تو حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود کو فرمایا ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا میری امت کے دو بندوں کو تیز ترین بخار ہو مجھے اکیلے کو اتن ہی ہوتا ہے مجھے اکیلے کو تو ایک غلام نے ارز کی آپ تو اللہ کے حبیب ہیں آپ تو محبوب ہیں آپ تو دونوں جانوں کے مالک و مختار ہیں اللہ کے بعد سب سے اونچے ہیں تو فرمایا جو جتنا اونچا ہوتا ہے فضل بھی اتنا ہی اونچا نازل ہوتا ہے تو بیماری زیادہ ہوگی تو فضل زیادہ نازل ہوگا بیماری زیادہ ہوگی تو فضل زیادہ ہوگا رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا میرا عجر بھی تمہارے اعتبار سے دھگ نہیں ہوتا ہے میرا عجر بھی تمہارے اعتبار سے دھگ نہیں ہوتا ہے پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے یعنی اللہ کی قسم اٹھائی ہے میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کائنات پر اس کائنات میں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں سادہ لزوم ہے جو مسلمان بھی بیمار ہوتا ہے جو مسلمان بھی یا فرمایا بیماری کے علاوہ اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی پریشانی پہنچتی ہے کوئی غم افسردی کے والا معاملہ ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے جب وہ سبر کرتا ہے بیماری تکلیف پریشانی پر تو اس کے جسم سے گناہ یوں جھڑتے ہیں فرمایا جیسے پت جھڑ کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں اللہ کی قسم فرمایا اس کے جسم سے گناہ ایسا ہی جھڑ جاتے ہیں لیکن شرط کیا ہے کہ بندہ اس میں اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی نازیبہ جملہ یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا تیرا فضل ہے تیرا کرم ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیویت کرتے ہیں کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم آقا ارشاد پاک ہے جب بھی میرا کوئی غلام یعنی مسلمان ایمان یہ بقیدہ حدیث میں کلمات ہیں اہل ایمان شخص کو صرف بخار ہوتا ہے کون سے مرس کا ذکر ہے اس حدیث میں فرمایا اس کو بخار ہوتا ہے تو اندر سے روح صاحب ایمان کی روح بکارتی ہے اور کہتی ہے ارے بخار تو نے مومن بندے سے کیا لینے یعنی تیرا کیا کم تو مومن بندے کے پاس آگیا یہ حضور علیہ وسلم فرمایا فرمایا کہ بندے کی روح اس بخار سے مخاطب ہوکے کہتی ہے کہ ارے بخار تو مومن بندے سے کیا لینے آیا ہے صاحب ایمان کے نفس میں تیرا کیا کم صاحب ایمان کے نفس و جان میں تیرا اور تو کیا چاہتا ہے آقا علیہ السلام جواب دیتے ہیں بخار اس کو جواب دیتا ہے ارے پقیزہ روح آپ نے جملہ نہیں سنا اگر عقیدہ ٹھیک ہو تو پھر ہر طرف سے پقیزگی کے ہی فتوے دیے جاتے ہیں عقیدہ اہل سنت والا ہو عقیدہ اہل سنت والا ہو کسی شخصیت کے خلاف اہل بیعت ہیں صحابہ ہیں بچمول سیدنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اولیاء ہیں اللہ کے انبیاء ہیں کسی ذات کے خلاف گستاخی والا نظریہ نہ ہو تو پھر بیماریاں بھی جانتے ہیں یہ پقیزہ روح ہے بخار کہہ رہا ہے حدیث رسول بخار کہتا ہے اے پقیزہ روح بے شک یہ تیرا نفس پقیزہ ہے بے شک یہ تیری جان ہے جس میں تو ہے یہ پقیزہ ہے لیکن گناہوں نے اس کو الود کر دیا ایمان کی وجہ سے عقیدہ صحیح ہونے کی وجہ سے پقیزہ تھا لیکن اس نے غلطیاں کی گناہوں کی وجہ سے اب کیا ہو چکا ہے الودہ ہو چکا ہے میں تو صرف اس الودگی کو مومن سے دور کرنے کے لئے آتا میں اور کچھ نہیں چاہتا مومن کے جسم سے میں تو یہ جو الودگی گناہوں کی الودگی اس کو لگی اس کے اپنے کردار کے وجہ سے میں اس کو دور کرنے آیا ہوں پاک کرنے آیا ہوں صاف کرنے آیا ہوں تو پھر روح بتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن کی پقیزہ روح بخار کو کیا جواب دیتی ہے پقیزہ روح کہتی ہے اے بخار میرے قریب ہو لے کیونکہ پقیزہ روح کو پتا ہے کہ بخار میں کتنا بڑا انعام رکھا ہوا ہے اے بخار میرے میرے قریب ہو میرے قریب ہو میرے قریب حضور علیہ السلام نے فرما تین دفعہ روح اس کو پقار کے کہتی ہے اگر یہ کام ہے تو جلدی کر یہ کام ہے تو میرے اس جسم سے غلازت گناہوں کی غلازت کو دھونے آیا ہے اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے گناہ ادھر ہی دھول جائے ایک بندے کے گناہ آپ قرآن پاک اس آیت سے اس عظیم نعمت کو سمجھیں جو بیماری کی وجہ سے نصیب ہو رہی ہے بیماری بھی صرف بخار یہ کوئی اتنا بڑا مرد نہیں ہے تو کتنے بڑے بڑے امراض مسلمانوں کے اندر پائے جا رہے ہیں صرف بخار پہ صبر ہو تو یہ اتنی بڑی بات قرآن پاک میں ہے قیامت کے دن کفار جن کے نام عمل گناہوں سے پھرے پڑے ہوں گا اللہ کریم ان کو یہ بارے میں فیصلہ ہوگا ان کو دو زخ میں دو زخ میں تو گناہوں کو دھلوانے کے لئے اب کیا پیش کش پیش کی جائے گی ذرا غور کیجئے گا پھر سمجھ آئے گا کہ بخار کتنی عظیم نعمت ہے اللہ کی قرآن میں وہ فرشتے فرشتوں سے کہیں گے کہ ہم مالک کی بارگہ میں اپیل کرنا چاہ رہے ہیں اپیل یہ ہے کہ سارے جہاں کا رب ہمیں اگر مالک بنا دے پورے جہاں اور ومافیہ جو کچھ اس وہ ہم سارا اللہ کی راہ میں دے دیں گے صرف یہی گناہ معاف ہو جائیں اسی عذاب جہنم سے ہم کسی طرح بچ جائیں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا وقت گزر گیا کیونکہ یہ تو تم نے دنیا میں کرنا تھا مجھے وعدہ الاشریک ماننا تھا میرے نبی کی عزت و ناموس کے مطابق میرے نبی کو جیسا میں نے بنا کے بھیجا فیسا ماننا تھا اور پھر میری بندگی کرنی تھی تو یہ سارے گناہ وہیں ختم ہو جاتے کتنی روایات ہیں اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے ہم تک کہ میں اپنے جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہوں تو مرنے سے پہلے اس کو تکالیف میں اس کو بیماریوں میں تنگ دستیوں میں مبتلا کرتا ہوں پھر اس کو صبر کی توفیق و حمد دیتا ہوں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے ختم کر دیتا ہوں اگر کوئی مل کچھ اہل باقی رہ جائیں تو ازریل کو کہتا ہوں جب روح نکالنی ہے نے ذرا سختی کرنی ہے تو ازریل کو کہتا ہوں جب میرے بندے کی روح نکالنی ہے ذرا سختی کرنی ہے یا اللہ مومن بندہ اور سختی فرمایا مومن ہے تب ہی تو سختی کا اردر مومن ہے تب ہی تو یا اللہ وہ کیوں فرمایا مل کچھ اہل رہ گئی ہے رہ گئی تو پھر جہنم صحیح دھونی پڑے گی میں چاہتا ہوں میں اپنے بندے سے بھلائی کا ارادہ کر چکا ہوں میں نہیں چاہتا میرا بندہ دوزخ سے دھل کے آئے بس ادھر کی تھوڑی سی سختی اس لیے کہی ہے جب ازریل سختی سے نکالے گا یہ بھی تو ایک تکلیف ہے میرے بندے کے جو میل کچھ اہل رہے گی میں وہ بھی دھو ڈالوں گا روح نکلے گی پکیزہ ہو کے تو پھر قانون قرآن ہے جب روح پکیزہ ہو یا ایتہن نفس المتمعین ارجعی الہ ربک آجا اپنے رب کے بارگاہ اے نفس متمعین پکیزہ روح آجا اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب کے بندوں میں شامل ہو اور تیرے لیے جنت کے دروازے کھولے ہوئے فرمایا اس لیے آرڈر دیتا ہوں اپنے بندے کو ڈریکٹ جنت میں بھیج دیتا اپنے بندے کو ڈریکٹ جنت میں بھیج دیتا ہوں یہ مومن کا خاصہ ہے یہ کس کا خاصہ ہے جو واقعی مومن ہے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور بیماری میں توبہ طہب ہوتا ہے اسی ہی باب کے اندر علامہ نے احادیث کو نکل کیا کہ جو فسک و فجور میں پڑا ہوا ہے باوجود بیماری کے بھی اس کو توبہ نصیب وہ اپنے رب سے ڈرتا حالانکہ بیماری بظاہر موت کا ایک قاصد ہوتی ہے اس کو تو ڈر جانا چاہیے تھا اپنے رب سے توبہ جو لگا ہوا ہے ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر میں نے سارا کچھ وہی کرنا ہے فرمایا اس کو تو بیمار ہونے کبھی کوئی فیدہ نہیں ہوتا فرمایا وہ ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اس کے لیے بیماری کا آنا جیسے مالک نے اونٹ کو پکڑا کہیں باندھ دیا پھر کھول دیا فرمایا اب نہ اونٹ کو پتہ ہے باندھا کیوں ہے نہ پتہ ہے کھولا کیوں ہے فرمایا اس بیمان بندے کو بیماری سے کوئی فیدہ بیماری سے فیدہ لینا ہے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا جیسے بیمار ہوئے تو رب کی بارگاہ میں توبہ تحبہ ہو جائے مالک اب تو مجھے صحت دے گا تو میں اپنی پاور اپنی طاقت اپنی قوت تیری بندگی والے کاموں میں ہی بزر کروں گا تیری عبادت کرتا رہوں گا میرا اللہ فرماتا ہے ایسے شخص کے لئے ہم یہ قانون بناتے ہیں اگر وہ اسی مرض میں چلا جائے تو جنت دے دیتے ہیں اگر وہ صحت مند ہو جائے تو اس کے سارے گناہ مٹا کے رکھ دیتے ہیں تو ہمیں تو ایسا مسلمان بننا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ کریم کی ذات ہم سے یقینا ہم دنیا میں صرف اپنے مالک کو راضی کرنے کے لئے بیجے گئے ہیں یقینا اس کائنات میں ہم اپنے رب کی بندگی کے لئے ہی بیجے گئے ہیں دنیا میں باقی سارے کام بتباہ ہیں اصل المقصود یہاں پہ اللہ کریم کی عبادت ہے اللہ کریم کی عبادت ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو نصیت فرما رہے تھے کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے دنیا میں اور ایسا عظیم انداز ہے نصیت کا آپ سارے جانوں کے مالک ہیں اللہ کے بعد سب سے اونچے مصطفیٰ کریم کی ذات ہیں ہے نا مسلمانوں کا یہی حقیدہ ہے اللہ کے فضل سے چودہ سو سال کے مسلمانوں کا یہی حقیدہ ہے حتی کہ جبریل کبھی ہے حضور جبریل سے پوچھا ہے نا تو نے تو بڑے بڑے حسن کے شہنشاہ دیکھے بڑی بڑی فضیلت والے پیغمبر بھی دیکھے رسول بھی دیکھے تیرا کام یہی ہے نا جبریل یہ تو بتا ہمارے جیسا بھی کہیں دیکھے جملہ ایک ہی ہے یا رسول اللہ آپ جیسا کہیں بھی نہیں دیکھے تو آلہ حضرت نے نہیں حدیث کا ترجمہ کیا ہے سب سے اللہ و اللہ اور انہوں نے کیا کیا ہے انہی حدیث کا ترجمہ کی ہے اللہ کے حبیب اللہ کی توفیق سے اللہ کے بعد سب سے اونچے ہیں ہر اعتبار سے اونچے ہیں ہر اعتبار سے اونچے ہیں ذرا غور کریں کتنی بڑی بات ہے اگر ہم اپنی بیماری پہ مسئیبت پہ تنگ دستی پہ سبر کر لے اللہ کی حمد اور شکر بجال آئے تو رب کتنے بڑا انام عطا فرمان ہے اچھا آپ سے سوال ہے ایک بندہ ہے اس کو بخار ہو گیا یا اللہ نہ کرے کوئی اور مرز ہو گیا وہ سبر نہیں کرتا آپ اس کے بارت وہ گلے شکر کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں بتائیے اس سے مرز دور ہو جائے مرز تو ویسے کا ویسے ہی ہے الٹا حدیث کی روشنی میں کتنا بڑا نقصان ہو گیا جنت میں جانے سے محروم اگر صحت مل گئی تو اچھے گوش اور اچھے خون محروم اور گناہوں کے ختم ہونے سے اور سب سے بڑی نعمہ سے معلوم ہوا شکر ادا کرتا اگر تو رب فریشتوں کے سامنے اس کا ذکر فرماتا ابھی میں حدیث پہلی حدیث آج کے درس کے ذکر کروں شکر کرتا تو اس کا ذکر کون کرتا اونچی تو بولے نا بندے تجھے کیا چاہیے اور تیرا رب تیرا ذکر کرے فریشتوں کو سنائے اور ذکر بھی اسے اسی ہی ہو میں نے بندے کو جنت دے دی میں نے بندے کے گناہ پاک کر دی ہے میں نے بندے کو پہلے سے اچھا خون دے دیا ہے میں نے بندے کو پہلے سے اچھا گوشت ادا کر دیا ہے ذکر بھی کیسا حسین ذکر بھی کیسا دنیا کے چوڑے چمار قسم کے وزراء جو دنیا جہاں کی نجاستیں اپنے جسم میں رکھتے ہیں پھر ان کا سب سے بڑا سرغنہ ملک کا والی اور سربراہ اگر کسی کا کسی محفل میں فنکشن میں نام لے تو وہ پھول لے نہیں سماتا کہ جناب وزیرِ عظم نے وزیرِ میرا نام بکارا ہے میرا نام پکارا ہے ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے ہیں ہمارا نام ایسے لوگوں کی زبان پہ ہی نہ جیسے وزراء اس وقت کے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں میں نے کسی کو نام نہیں لیا کیونکہ شریعت سسٹم بیان کرتی ہے اصول بیان کرتی ہے جیسے وزراء اب ہیں جیسے وزراء ویسے تو والی سلطنت ابو بکر صدیق بھی تھے ویسے تو والی سلطنت عمر بن خطاب بھی تھے ویسے تو والی سلطنت عثمان بن والی سلطنت حضرتِ علی بھی جنابِ امام حسن المجتبہ بھی تھے نا وہ نام لیں تو ہم ساری زندگی شکرانہ دانا کر جائیں اور ایتر ہماری خیش ہے کہ ان کی زبانوں پہ ہمارا نام ہی نہ آئے یہ اس قابل ہی نہیں کہ مسلمان کا نام لیں جس قدر انہوں نے سلطنت کے لوگوں کے حقوق پمال کر رکھے ہیں سلطنت کے لوگوں کے حقوق پمال کر رکھے ہیں اگر وہ نام لیں تو پھولیں نہ سمائیں اور بیماری کو دیکھ تو صحیح کدھنی بڑی عظیم نعمت ہے اگر آپ صبر کر لیں تو صرف ایک ملک کا عارضی بادشانی تیرا زکر کر رہا بلکہ احکم الحاکمین تیرا زکر کرتا ہے احکم الحاکمین تیرا زکر کرتا ہے تمام نبیوں کا مالک و خالق تیرا زکر کرتا ہے تمام نبیوں کا رزاق ذات تیرا زکر فرماتا ہے اور زکر بھی کتنا حسین فرماتا ہے بندے کو جنت دی ہے بندے کے گناہ معاف کی ہیں بندے کا خون ایسا ویسا تھا اچھا دے دیا ہے گوشت ایسا ویسا تھا اچھا دے دیا ہے بندے کے ذمہ گناہ تھے میں رب نے معاف فرما دیا ہے تو لیکن ہمیں کیا کرنا ہوگا ہر حال میں اپنے رب کی ذات میں راضی اور شکر ادا کرنا ہوگا مالک ہم تیری رضا پر راضی راضی نہ بھی رہیں تو یہ سارے نقصان ہوں گے مرز تو وہیں کھڑا ہے مرز تو وہیں کھڑا ہے مرز کی وجہ سے تو آپ کو کوئی بھی نشکری کی وجہ سے آپ کا مرز کو جانے تھوڑی لگائیں آپ اندازہ لگائیں ہمیں چاہیے ہم احدیث میں عمل کریں اپنے آقا و مولا کا شکر ادا کریں جس ذات نے ہمیں ہر حال میں ہر شعبے میں ایسی رہنمائی دی عمل کر لیں تو رب راضی ہو جاتا ہے اپنے غلام کو بات یاد ہے نا مجھے لگتا ہے وہ بات ہی بھول گئے ہیں اپنے غلام کو نصیحت فرما رہے تھے میں نے کہا اتنے بڑے ہو گئے اتنے اور نصیحت کا انداز کتنا پیارا تھا اس غلام کے دونوں کاندھوں پہ حضور نے اپنے نورانی ہاتھ رکھے آپ جملے سنیں کتنا شفقت فرماتے تھے اپنے شگردوں کے ساتھ اپنے غلاموں خدام اور اپنے نوکروں کے ساتھ صحابہ والویت کے ساتھ میرے آقا نے اس کے دونوں کاندھوں پہ اپنے نورانی ہاتھ اور یہ وہ ہاتھ ہیں جن کو رب فرماتا ہے میرے ہی ہیں یہ دللہ فوقائدی یہ قرآن ہے حبیب یہ ہاتھ آپ کے تو نہیں ہیں یہ تو آپ کے رب کے ہی ہاتھ ہیں مالک کس ایسے تیرے ہاتھ ہیں تیری ذات تو جسم سے پاک ہے تیری ذات تو فرمایا قرآن ایک کو دوسری جگہ سے سمجھاتا ہے قرآن ایسے سسٹم میں اتارا ہے کہ ایک دوسرے ایک حصہ دوسرے سے گو ادھر نہیں سمجھیں وَمَا رَمَائِتَا اِذْ رَمَائِتَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا سے سمجھ لے حبیب یہ دللہ فوقائدی یہ ہاتھ آپ کا تو نہیں یہ تو آپ کے رب کا ہاتھ یا اللہ تیری ذات تو جسم سے پاک ہے ہاتھ تو جسم کیسے ہوتے ہیں تو پاک ہے فرمایا اس ایسے ہاتھ ہیں وَمَا رَمَائِتَا حبیب آپ نے تو ان بیمانوں کو کنکریاں ماری نہیں تھی اِذْ رَمَائِتَا جبکہ آپ نے ہی ماری تھی وَمَا رَمَائِتَا آپ نے نہیں ماری اِذْ رَمَائِتَا جبکہ آپ نے ہی ماری فرمایا میرا ہاتھ آپ کا ہاتھ میرا ہاتھیں کس ایسی ایسے ولیکن اللہ حرمہ حبیب آپ نے جو ماری وہ حقیقت میں رب نہیں ماری جن کے ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ فرمائے پاور کے اعتبار سے قوت کے اعتبار سے طاقت کے اعتبار سے اور کام کے اعتبار سے حضور آپ جو بھی فرماتے کرتے ہیں نا سمجھو لوگو یہ رب ہی کر رہا تو حضور نے ایسے مبارک ہاتھ اپنے غلام کے کاندے پہ رکھے اور نصریت بتا کیا تھی فرمائے دنیا میں ایسے رہے جیسے ایک مسافر ہوتا ہے دنیا میں ایسے رہنا جیسے ایک مسافر جس کام کے لیے جاتا ہے اسی کو اس نے فوکس کرنا ہوتا ہے گیا یہاں سے اسلام آباد کوئی کاغذ لینے کسی بھی اسی حصے کاغذات ہو سکتے ہیں تو وہاں جا کے کھیل کود میں میرے خالے مصروف ہو جائے گا اگر اچھا مسافر اقل مند ہوا تو بولنے تو شایئی نا اقل مند دانشور کیا کرے گا وہاں پہنچ گئے وہ اپنا مقصود پورا کر کے فورا لوٹے گا فرمائے دنیا میں تم آئے ہوں مسافر کے مقصود ہے اللہ کی بندگی تو اپنے مقصود پہ رہنا اپنے رب کی بندگی کرتے اپنے رب کی عبادت کرتے جیسے مسافر اپنے کام سے ہی در ادر نہیں جاتا ورنہ لوگ کہیں گے بے وقوف ہے لوگ کہیں گے فرمائے تیرے پاس ایک ٹیم ٹیبل فکس ہو چکا ہے تجھے نہیں بتا اللہ نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے مسافر تُو نے واپس آنا ہے تیری مندل قبر و آخرت ہے لیکن یہاں تُو نے کیا کرنے آیا ہے مقصد کیا ہے اللہ کی اللہ کریم کی عبادت کرنے آیا ہے رسول اکرم مریم جسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو ابو حریرہ روایت کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک کالی سیاہ شکل کی عورت آذر ہوتی ہے کالی سیاہ شکل کی آکر دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دینے کے لئے اس سے پوچھا تو کون ہے تو کون ہے اس نے عرض کی میں ام ملام ہوں ام ملام آکر دو جہانے پھر امت کو سمجھانے کے لئے پوچھا ام ملام کیا ہوتی ہے ام ملام کیا ہوتی ہے یعنی اس کا کام کیا ہے وہ کیا کرتی ہے اس نے کہا میں گوشت کھاتی ہوں گوشت خون کو خشک کر دیتی ہوں اور میری جو گرمی ہے نا وہ جہنم کے جوش سے آکر کریم نے فرما اچھا اچھا تو بخار ہے یہ سارا امت کوئی سمجھا جا رہا ہے اچھا اچھا اور تو بخار ہے اچھا اچھا تو بخار ہے اس نے عرض کی جہاں میں بخاری ہوں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں آپ کی بارگاہ ہے اقدس میں فرما کیسے آنا ہوا اللہ کرے کہ آپ یہ حدیث گاروالوں کو بھی سنا دیں فرما کیسے آنا ہوا یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں عذر ہوا ہوں جو بندے آپ کے پیارے اور عزیز اور دوست ہیں آپ مجھے انہی کی طرف بھیج دیں بخار حضور کی بارگاہ میں عرض کرے جو آپ کے دوست ہیں جو آپ کے عزیز ہیں جو آپ کے پیارے ہیں آپ مجھے انہی لوگوں کی طرف بھیج دیں ملوم ہوا بخار بھی مصطفیٰ کی اتباع کرتا ہے آپ جدر بھیجیں گے میں تو وہیں چلا جاؤں گا کوئی اور بھی تو آئے نہ میدان میں بخار سے گفتگو کر کے پھر جہاں اپنے پیاروں کو سمجھے وہیں بھیج کے دکھا دے تو پھر دعوے کرے سمجھ آرہی ہے بات بخار بھی جن کی بارگاہیں اقدس کو پہچانتا ہے کہ یہ عام ہستی نہیں ہے اللہ کا حبیب ہے اللہ کا محبوب ہے یا رسول اللہ جو آپ کے عزیز لوگ ہیں پیارے میری خیش ہے آپ مجھے ان کی طرف بھیج دیں حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر جو مدینہ کے لئے ایسی سی آبا ہے نا وہ فلان علاقے کے مجھے بڑے ہی پسند ہیں ادھر چلا جاتے ہیں ادھر ہے چلا گیا سات دن تک سارے بندہ ہی بخار میں مبتلا ہو گئے پورا ہفتہ ہی بخار میں مبتلا ہو گئے سات میں دیں انہوں نے اپنا ایک قاسد بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یا رسول اللہ سات دن ہو گئے ہاں مشکل میں پھنسے ہوئے سات دن ہو گئے ہم صحابی عرض کر رہے حضور کی بارگاہ میں اور عرض کیا ہے سات دن ہو گئے کس میں پھنسے ہوئے ملوم ہو حضور کی بارگاہ میں مشکل کے وقت پکارنا یہ کوئی بیدت شیر کا حرام ہاں ونہ صحابہ تو سارے ہی جنتی ہیں صحابہ تو سارے ہی جنتی ہیں یا رسول اللہ اتنے بندے سات دن ہے ایک ہی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں ایک ہی مصیبت میں گرفتار ہیں ملوم ہو ہاں مصیبت میں بندہ گرفتار ہو تو اپنے حبیب کو پکار سکتا ہے آقا کریم نے آگے یہ نہیں فرمایا اوف تو نے شرک کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا مشکل آئی تھی تو مسلے گار میں نہیں تھے مشکل آئی تھی تو رب ہر جگہ سے ہی سنتا ہے مصیبت آ گئی تھی تو رب ہر جگہ سے ہی سنتا ہے وہیں سے پکارنا تھا میرے پاس کیا لینے آئے ہو فرمایا نا نا ایسی کوئی بات نہیں ہے رب سنتا ضرور ہے لیکن پیارے بیچ میں آ جائیں تو بہت جلدی سن لیتا ہے وہ فرق تو اتنہ ہی ہے فرق تو یہ تو آپ کو بھی پتا ہے ایک عام بندہ دعا کرے اس کا مسئلہ اور ہے اللہ کا ایک مقرب بندہ دعا کرے تو اس کی قبولیت کا مسئلہ ورنہ آپ نیکوں کو کیوں کہتے ہیں میرے لئے بھی تو آخر بولیں نا آپ کا رب نہیں ہے آپ کے پاس تو کسوٹی بھی نہیں ہے پتہ نہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں آپ کا رب اس سے زیادہ محبت کرتا ہے یا آپ سے کرتا ہے آپ کے پاس تو کوئی ترازو بھی نہیں ہے اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے کہ یار نیک بندہ ہے عالم بندہ ہے پریزگار متقی ہے اور ایسے گیا تو حضور تو پھر حضور ہی ہے آپ تو سارے نبیوں سے بھی اونچے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگہ میں یا رسول اللہ انہوں نے بیجا ہے اور پتہ کیا کہہ رہے ہیں دعا فرمائیں یہ مشکل دور ہو جائے اس مسئیبت سے ہم نکل آئیں اس بیماری سے ہم آقا کریم نے ہاتھ اٹھا بیجا بھی خود تھا میرے یہ پیاریں ملوہ بخار ان کی طرف آتا ہے جو اللہ رسول کے پیاریں ہوتے ہیں شرط یہ ہے جو پیچھے ذکر کی ہے توبہ بھی کریں گلے شکوے بھی پھر پیاریں اگر دوسرا کام ہے تو کوئی فیدہ بھی نہیں ہوگا بے سبری ہے توبہ نہیں کرتے کوئی فیدہ نہیں ہوگا بس اونٹ کو باندھا باندھیا کھول دیا کھول دیا ان کی بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے فید سے وہ سارے صحت یاب ہو گئے زہر بیجا تھا خود کا چلا گئے سارے صحت یاب ہو گئے تو جب آقا کریم کی بارگاہ میں آنا حاضری کے لئے پہلے تو کمزور ہو گئے ایک بندے کو بیجا جب حاضری کے لئے آنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے فرمایا میں خوش حمدید کہتا ہوں اے بیماریوں پہ سبر کرنے توبہ کرنے والوں غور کرو میں خوش حمدید کہتا ہوں ایسے مبارک لوگوں کو جن کو رب نے بخار بیج کے ہر طرح سہی پاک صاحب فرما دیا ہر طرح سہی پاک صاحب فرما دیا فرما میں میں ان لوگوں کو خوش حمدید کہتا ہوں یہ آقا کریم رعوف الرحیم علیہ السلام کا فرمان مقدس نشان تھا اب آپ غور کریں کہ اگر ہم اپنے امراض میں مسیبتوں میں تکالیف میں بیماریوں میں اپنے رب کی رضا پہ راضی رہیں تو کتنا فیدہ ہو سکتا تو کوشش کریں گا انشاءاللہ اپنے رب کی رضا راضی رہیں گے انشاءاللہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے خیر من النوم نوم